وارس آمدن آمدن اس واسطے نہیں جو ایدی وارس ایدی دھی اس واسطے رکھا دیتا ویسی جو مطلب دھی نال لگی ایدی وارس نا ایدی دیئے میری دعائے جالا پردے چاہ کے پردے اللہ کو گواہ کر کے لگی جی بابا بائلے کول اتنے پیسے نہیں جو میں کفن خرید کروں بی بی آ دیئے میں نا دی جو عرش تو مگاو دے اے بھی میں کو پتہ ہے گھار تری جھڑی ہیں افتاری دا سامانی کوئی نہیں بی بی آ دیئے بیا کچھ نہ مگ دی یا رسول اللہ میں کفن نہ مگا میں کو ڈارے میں کو خوف ہے اگھاندہ نہیں جیڑیاں اور تن تانہ نے لیا ہائیں کہ میری میتے آ کے تانہ میں سے تیری غریبی دا شکوہ کرے سے میں چھوپو ساملے تیری آردہ دری یتی بھی دا تالہ لے لیا ہے اے لے بی آ دیئے آ کے تری غریبی دا تانہ نے ملے کو بردہ آتی بھی دا ساملے ملے کو بردہ آتی بھی دا شکوہ کرے سے میں چھوپو ساملے اے جیڑی مہلی چادر اے کالی کملی اے جیڑی شان مبارک تے رکھی ہوگا اینہ کفن چدے میں روز وہ اتنا جتنا نصیب ہو سی ایک فیصلہ کر مسلمان رسول دا حرم کفن واسطے کالا کپڑا منگیتا جائزے میں ماتم واسطے منگان تا بیدہ تے بھی آ کے پیو کو پیغام نتا ہے بابا ماں پیادیے کفن دے کالی چادر دا کفن دے میں کو مجلس دی قسم سرکار آستین کو پلٹنا شروع کی تے بلا تشبیح میلو ڈکھائے خدیجہ دے سامنے آو کے فرمینن تو میلے کول میرے چمڑے دا کفن مانگو میلے وان سرے سامن کپڑے دا کیوں مانگنی میلے کول میرے چمڑے دا کفن مانگو سیادر دا کپڑے دا کیوں مانگنی میلے کول میرے چمڑے دا کفن مانگو چمڑے دا کفن مانگو میرے مانگو بیٹھے رسول فرمینن خدیجہ آج تینی بھی منگا اگر ہن بولن تے زبان دی آدھی تھی گئی انتا فرمینن ہن میرے آنکھے تے مانگ آدھیے کیڑی لوڑے میں بنا امام دی ماہا فرمینن نہیں مہیڈی خوشنودی واسطے کچھ نہ کچھ منگنا پوسی میرے استاد معظم کبلہ صاحب پڑھ دے رہا انہیں ایڈی وڈی بار گاہیت سوال ہی سامن کے تا نہیں کرنا وہاں انہیں ایڈی علی لئی اٹھی بیٹھئے پیرات عدرہ کیا دیئے تو نبیوں کے گواہیں مہیڈی اکا دھیئے بی بی آدھیے وادہ گھر مہیڈی زہرہ کو روان دے مہیڈی بطول کو جھنے کو کوئی نہ دے مہیڈی زہرہ کو تمہ چا کوئی نہ مانے آدھیے وادہ کریں مہیڈی قدیئے مہیڈی قدیئے مہیڈی لہرہ کچھنک کوئی نہ دے اے جملہ اے جڑا ہون میں پڑے مختلف خطبہ اکول تو سن سناوں سی جڑا ہون بیان کرنے کو ذہن نشین کرو بی بی آدھیے وادہ کر ہونے میں برکاوٹ آوجنے قریش دیاں اور تاں میں نے غسل کا فانیچ مصروف تھی ویسے بی بی جوادہ کر تو بہر نونی مریدی کو میرے میت نرومنے میں شاہ جمال علیہ پیو ہوئے تبا میں ماہ ہوئے دھی تبا فخری تاں کریں دے جو میت سوہیں دی انصاف نال داس جیڑی ماں اپنے میت دھی درومن برداست نہیں کریں دی اللہ جانے یہودی کو میرے میرے پسکе ویسےSilید تیری ماں اپنے مئیات لدھی دیوین گرداست نہیں کریں دی اللہ جانے ہونتا ہی روندہ کیویں دے دیو دی سیاہ لالے میں وعدہ کریں نا جو فن ضرور دیسا آنکھیں تا عرشت منگاو دیو آنکھیں تا عرشت منگاو دیسا لیکن اے باتا نہیں کریں دا آدیا کوئی میں بڑا سواست نہیں کریں دا باتا کیوں نے کریں دا اگر تکلیف محسوس کی دی ایتا میں پہلا سواولی واپس کریں نیا سیاہ دا واپس نگر میں انگلی در آس کریں میری انگلی در میون دے شاہ جمال آلے اوم کہنا ہوتے نبی اگلی در آس کی تین آئینہ کے نمو آٹ لائیے ساہاں میں ترائیسا آل دی بکھیا یہیے دا بکھ سر میں ہی کی تا تڑیف گئیے قطماتے مطمار کیا دی نبو آتا واہتا ہی داس کہنا تر بہارے آدیا جس تسائی مینی دھی کیسے بیٹی چڑھ بیئے قطماتے مطمئنہ کے نمو آٹ لائیے آدیا جس تسائی مینی دی کون پیا دین دے اللہ دینا ہوتے داس میری دھی کیسے بیٹی چڑھ بیٹی چڑھ بیٹی تو آلی اقیدہ سلام لیکن ہی کی جمرا سمجھو اور وقت تھوڑے میری دھی کیسے بیٹی چڑھ بیٹی چڑھ بیٹی ہے رسول سال سٹے فرمینن میری تحریر دے ڈکڑے ہی درگا آز بھامیں ترائے سالانی ہائی بطول آئی نبی آتا میری تحریر دے ڈکڑے چھوٹے جوڑے آجمان کیا دی لکانے ساج جاس بچنے دے ڈکڑے بیٹی کٹھے گرے نیاں بیٹی چڑھ دے پردے بیٹی کٹھے گرے نیاں آج یہ یا رسول اللہ میں پہلا سوال ہی واپس کریں گیاں فرمینن نراؤگیں خدیجہ اپنی ہک دھی دہ دربہ اور لٹھائی برطا اشت نائیں کریں دی میرے کل پوچھ میں جیندہ کی تکڑے جاتاں ڈکڑے گرے نیاں سوال ناکہ نبو اتلا ہے یا دیا ڈاستہ سائی رسیاں لی کون سیادہ دے کیا ڈٹھائی آدیا رسیاں لی بی بی وادیا دیا یا جا در ڈا پتیاں بجھو یا راج ہٹو میڑی آنا میڑی پڑھاند وقت محدود ہے تری روم اندا کوئی وقت محدود نہیں بے شک دھار منجروں میں بے شک مسلح تے مانجروں میں آدھیے کہنا ہو دا نبی میڈی دھی کیا دھی میڈی دھی کہن دے نال بلین دی سیادہ لے تیڑی دھی صحابی نال آدھیے تو آدھی دھی کہن دے نال کھڑی بلین دیے سیادہ دے میڈی دھی شرابی نال آدھی اللہ دواز دا یاپنی دھی دا ہکوین سنا نبی حبہ امرتہ خطیجہ سنے تسان آدھیے آمات آدھ ویندی میں اچڑی کون تے نال نبو لینہ پونجا میڈے لب محلی دھی دیتا محلی دیتا محلی دیتا